سائم ہاں ایشل تم نے گھر میں سب کو بتا دیا ریزلٹ کا ہاں اسے بھی بتا دیا تھا میں نے تو ابھی تک نہیں بتایا سمجھ ہی نہیں یاری کیسے بتاؤں اس میں اتنی بھی بڑی بات کیا ہے ایشل جو تم اتنا سوچ رہی ہو سائم تمہارے لیے یہ بھڑی بات نہیں ہوگی میرے لیے یہ بہت بھڑی بات ہے گھر میں امی اببو بھائی سر پر تنوار لکر کھڑے ہوئے اگر میں نے انہیں یہ بتا دیا کہ میں فیل ہو گئی ہوں تو میری خیر نہیں ایک تو تمہاری ٹپیکل آنٹیون جیسی سوچ ہو گئی ایشل بس کر دو یار تم کوئی بہانہ کیوں نہیں کر دیتی کیا بہانہ کروں میں پھر تمہارے بھائی کے بھی نینی شاندی ہوئی ہے تم ایک کام کیوں نہیں کرتی اپنی بھابی کو احتماد میں لونا ایشل اور ایموشنی گیم کھیلو نا مگر مجھے وہ پسند نہیں مصیبت کے بکنا گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ان کی یادتیں مجھے بلکل پسند نہیں ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پس انہیں سب کے سامنے اچھا بننے کا شوق ہے اور کچھ بھی نہیں آہاں تو کیا ہو گیا اگر میں نے انہیں احتماد میں لیا تو پھر وہ سب کے سامنے کریڈٹ لینے آ جائیں گی بھائی دے دو نا انہیں کریڈٹ کم سے کم تمہاری جان تو بچ جائے گی نا دیکھو پھر پلان سمجھو اچھا ٹھیک ہے سمجھاؤ پھر دیکھو تمہاری بھابی نا ابھی گھر میں نئے نہیں آئی ہے اور سب ان کے بعد مان بھی رہے ہوں گے اگر وہ تمہاری طرف داری کریں گی نا تو باقی سب ان کی بات بانے گی ہاں تھوڑی ڈانڈ ضرور پڑے گی پر پلان میرا بالکل پرفیکٹ ہے اور اب اتنی ڈانڈ تو بنتی ہے نا تو اب میں یہ کروں کیسے سائم چاہ تو واقعی اتنی بے وکوف ہو کہ اب یہ بھی تمہیں میں بتاؤں یار بس تھوڑی میٹھی بن جاؤ اور پیار سے بات کرو اتنا تو آتا ہے نا تمہیں موسیقی